ایک آیت ہے اِنَّ اللَّذِمِنَا يُبَعِيُونَكَ إِنَّمَا يُبَعِيُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِهِ فَمَنَّكَ سَفَإِنَّمَا يَنْفُسُ عَلَى نَفْسِهِ فَمَنْ أَوْفَ بِمَا آَحَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَصَيُوْفِهِ عَجْنَ عَزِيمًا جی بلکل اس کے ترغیمہ اور تشریف تھے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کہا ہے جو اے نبی جن لوگوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی ہے یہ آیت نمبر بتائیے سورہ فتح کی جن لوگوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی ہے دراصل وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے بیعت کے جواز کے متعلق آپ اس آیت کریمہ کو استعمال کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات ہے ایسے ہی عام بیعت کے اندر بھی یہی طریقہ کار میرے بھائی بات واضح ہو جائے نا کہ آپ بیعت کا پوچھنا چاہتے ہیں کہ بیعت کسی نیک آدمی کی ٹھیک ہے یا نہیں اس کے لیے آیت پڑھ رہے ہیں اگر اس مقصد کیلئے پڑھ رہے ہیں تو یہ بیعت جو نا مرشد کی یا نیک لوگ کی یہ علاق بات ہے کہ درستہ ہے یہ غلط ہے آیت کا اس سے کوئی چلو گئے آیت تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام چودہ سو صحابی کے ساتھ گئے تھے عمرہ کرنے کفار نے راستہ روک لیا سورا کی کوشن ہو رہی تھی مگر وہ بزر تھے کہ نہیں اس سال عمرہ کرنے دیں گے تو اس سے پتا چلتا تھا کہ شاید جنگ تک نعبت پہنچ جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس لیے کہ ہم اس طرح نہیں خموشی سے چلے جائیں گے وہ اس وقت بیعت لی درخت کے نیچے کہ اگر لڑنا پڑا تو جانے دے دیں گے جائیں گے نہیں موت پر بیعت کہ فرار نہیں کریں گے موت ہمیں قبول ہے اب یہ جہاد کی بیعت جو ہے اس کو مرشدوں کی بیعت پر چسمہ کرنا تو کچھ توک نہیں وہ اگر کمانڈن چیف بیعت لیتا کسی موقع پر اپنی پہنچ سے کہ کرو اقرار کہ مرنا پڑا تو قدم پیچھے نہیں اٹھائیں گے مر جائیں گے وہ ہے ہاتھ میں بھئی یہاں تو وہ ہے جو بزرگانے دین ہیں وہ بھی تو اسی چیز کی بیعت لیتے ہیں نہیں اپنی جو زندگی ہے وہ اسلام و سنت کے مطابق دارے ہیں نہیں وہ نہ کوئی جائے آپ میرے بائی سامنے وہ مرشدوں کی بیعت کو اتنی بری نہیں نیک لوگوں سے محبت کرنا ان سے وعدہ کرنا ان کے حکم ماننا جو نصیت کریں وہ علاق بات اچھی ہے اس کی مخاربہ نہیں مگر وہ بیعت نہیں یہ کرتے نہ ان کے ذہنوں میں اسلامی حکومت تذکری نہیں کرتے ان کے ہاں تو کافر بیٹھا رہا ہے بدماش بیٹھا رہا ہے سکھ اور ہندو حکومت کر رہے وہ خان کاؤں میں لالہ کرتے ہیں پوری تاریخ ملی کب انہوں نے جہاد کیا کب یہ دشمن کے مقابلہ میں آئے انہوں نے کبھی کسی ظالم حکومت سے ٹکھری نہیں اس لیے کیا ان کی بیعت رسول اللہ کی بیعتیں آپ ملا رہے ہیں وہ علاق بات ہے مرشد ہے کہ ان عالم ہے کوئی اس کے پاتھ جاتا ہے مسائل پوچھتا ہے مشورہ لیتا ہے بسم اللہ وہ جیسے معالج جسمانی کے پاتھ جاتے ہیں روحانی بھی اگر کوئی کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہوں اس کے آدمی مشورے لیتا رہے کہ مجھ میں تکبر ہے بخل ہے حسد ہے آپ اس کا کنسخہ بتائیں مگر یہ اللہ کے رسول کی بیعت کو یہ تو بہت بڑا تھا یہ تو آپ مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے کہ جانے قرمان کرنے اور جہاد کرنے چھوڑ دیا سب اسلام علیکم اسلام میں نے ایک قرصن کرنا تھا آپ سے ہمارے پاس تھوڑے سے قرصے ہیں جس پر ذکاعت واجب ہوتی ہے مگر اس پر نا بھی ایک سال ہی ہوا صرف سات آٹھ ماہوں میں وہ ہمارے پاس دکاعت مکال ہی کیا اس پر ذکاعت وہ ماجد ہے جس پر ذکاعت مکال ہی ہے ذکاعت نہیں آپ پر لگو ہوتی محفی ہے مگر آپ شوق سے اگر دینا چاہیں تو صدقہ تو میری بہن کسی وقت بھی منع نہیں ہے آپ اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دے دیں انشاءاللہ گھر والے بھی اللہ ان کی افادت فرمائے گا مار میں برکت ہوگی کئی تو ایسے صحبات ہیں جو رضوان اللہ نے مجمع سال کا انتظاری نہیں کرتے جب رقم آتی جو پہلے دیں ہی دے دیں گے سال دیکھا جائے گا بعد میں وہ بھی دیں گے مگر جب ہاتھ میں آئی ہے اس ہی وقت دیں گے کمال لائے ان کی حضرت ابن محسوس وغیرہ کی کہ وہ تنخواہ ہاتھ میں آتے ہیں یا پیسے ہاتھ میں آتے ہیں فوراں اس کی دیں گے سال سے انتظار ہی نہیں اب اس کا ایک سال جی ہوا آٹھ نو ماہ ہی ہوئے ہیں جمع کی ہیں ہم نے تو اس پر ذکاعت بن سکتی ہے مگر سال جی ہوا نہیں ذکاعت اس پر نہیں لگتی مگر اگر شاک سے آپ اس میں ہزار دو ہزار جو بھی جانا جائے گے یہ فتحابہ ہمیں گے جی فتحابہ اللہ قبول ہوگا انشاءاللہ قبول ہوگا مولانا آپ کا فرمان یہ ہے کہ اقیقہ کی اہمیت قربانی سے کہیں زیادہ بہت زیادہ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہوتا کیا کہ بندہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزے رکھتا ہے نہ اقیقے کو سمجھتا ہے لیکن قربانی ضرور کرتا اور اس کی شاید وجہ مولانا میں مادرت کے ساتھ اپنی بات مکمل نہیں کر سکا چونکہ یہ کام ہم سے ہمارے بچے کرواتے ہیں ہم ذاتی طور پر تو شاید آمادہ نہ ہوں لیکن یہ آخری زلحج کے جو دس دن ہوتے ہیں ابتدائی تو روز ہی جاتے بچے کہتے ہیں کہ جی ساتھ والوں نے لے لیا ہم نے کب لینا وہوں نے باندھ باندھ لیا تو ہم نے کب باندھنا وہ لے کے گوم رہے تھے ہم نے کب گومنا تو اس طرح کی باتیں کر کر آکے والدین کو شرم و بشرمی یا سمجھ لیں کہ بادر نخاستہ بھی یہ جہاد کرنا پڑتا ہے بلکل حدیث میں ہم یہی پڑھتے ہیں ایک بدری صحابی کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ قربانی کوئی ضروری نہیں ہے مگر میرے گھر والے مجھے کہتے ہیں آپ کنجوس ہو گئے تنگ کر کے مجھ سے کرواتے ہیں ورنہ کیا ہے کرے نہ کرے حضرت اوبکر حضرت امار رضی اللہ عنہ کوئی نہیں کرتے دونوں بزرگ قربانی نہیں کرتے لوگوں کو پتا چلے کہ قربانی کو واجب اور لازم ہے نیک کام ہے کرتا رہے مگر سعید بن مسیب کی طرح کرے کہ ایک سال اونٹ ایک سال گاہ ایک سال بکری ایک سال چھوٹی اور وہ بھی نیک لوگ تھے جو کئی مرتبہ پیسے دے دیتے کہ اس سال صرف غریبوں کو پیسے دے دیتے مگر وہ تو دین مقصود ہونا جب ہے کہ کھانا آیا فریدیں برنی ہیں کئی مینے یہ پیٹ میں ڈالنا ہے اور میں تو کہتا ہوں اگر یہودی شریعت ہوتی ہمارے ہاں لاغو کہ سارا جا کر مسجد میں جلا دو قربان کا بنی رکھو اس پر اس کی خوشبو اسمان کو چلی جائیں ایک قربانی نہیں ان لوگوں نے کرنی کی کھانے کی اجازت سے کھا چکی جی وہ سوکت نہیں قربانی کس نے کرنی کی کہ جلا دو چلے قربانی کے متعلق ایک اور سوال آ گیا کہ عید الاسحاب پر قربانی کرنا ہر ایک کے لئے فرض ہے یا اس کی کچھ شرائط ہیں کسی پر بھی فرض نہیں نہ کوئی شرائط ہے جو کر سکے کر لے جو نہیں کرنا چاہتا نہ کرے گھر میں ایک قربانی کرنی کی سو فرض بھی ہونا یہ بھی سنت کے خلاف ہے کہ باپ کی علاقہ ماں کی علاقہ فراؤں کی حضرت ابو میں ہم ساری رضی نے فرماتے ہیں یہ جو لوگوں نے مباہات بنا لی نمیش بنا لی جس نے جی چاہے ہوتے تھے ایک بکرا کافی سے سارے خانزان بھی وہ تو دین کی ایک علام رضا کے نشان یہ چرو مسلمانوں گھر میں بڑی عزمان آئی جا رہی کوئی ہر ایک کی علاقہ لگ نہیں اور نہ اتنے کرنے کی ضرور جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی جی فرمائیے سن رہے ہیں آپ کی بات سر یہ پوچھنا ہے کہ ٹیک لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے وضو ٹوڑ جاتا ہے کہ نہیں وضو ٹوڑ جاتا ہے کہ نہیں میرے بھئی ٹیک لگا کر قرآن پاک کیوں ٹوڑے گا بہت شکریہ بیٹھ کر آرام سے پڑنا جائے بیسے کوئی اگر سمجھتا ہے میری کمر تھک گئی ہے ٹیک لگا رہے تو کوئی بات نہیں مطلب یہاں سوال تو یہ بنتا تھا کیا ٹیک لگا کر قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے یا نہیں آیا ٹیک لگانے سے وضو ٹوڑتا ہے یہ الگ سوال نہ وضو ٹوڑتا ہے اور نہ ہی تلاوت قرآن کریم کے اندر یہ ٹیک لگانا کوئی ممانیت ہے نہیں کوئی ممانیت نہیں باقی قرآن مزید پڑنا اس وقت تک ہی چاہیے جب تک طبیعت میں شوق ہو نشاط ہو جلچائے تھکا ماندہ ٹوٹا ہوا اس طرح سارے کیا فیضہ رکھ دیں پھر جب ٹیک ہو جائیں گے آپ ذرا طاقت آجی پھر پڑھ لینا قرآن مزید کو بدلی سے نہیں پڑنا چاہیے ختم کرنا ہے مولانا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسیحیت کے اندر روحانیت مسلمانوں کے نسبت زیادہ ہے کیا یہ بات دروست ہے نہیں اسلام صبر کا روحانیت اس میں جو صحیح روحانیت جو رہبانیت ہے وہ تو اللہ تعالی سے جھنگ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں کیوں پیدا کیا ہمارے اندر شعبت کیوں رکھی نسل جننے کا کیوں دائیا رکھا اس سے ٹکر لیتے اور اس ٹکر لینے کا نتیجہ بھی ہے وہ تاریخ اخلاق یورپ پڑھیں جلگوں کی جلدت کیا نتیجہ ہوا پہ جب پروٹسنان تحریک اٹھی اور باغی ہو گئے وہ فادروں سے گردوں کی تلاشی دے گئی تہہ خانوں میں بچوں کی کھوپڑی ہیں کھوپڑی ہیں سسٹریں بھی جنا کرتی تھی فادر بھی کرتے تھے اور پچھلے دنوں مجھے اخبار میں کتنے سو جنا کر چکا وہ فادر اور اب پر چرچ مندہ کیا ہو کیوں غرط باتیں کرتے ہیں اللہ نے جب یہ تینے پیدا کیا تو اللہ نے کوئی بیوکوفی کیا ماغ اللہ اسلام علیکم کیوں پیدا کرتا جی اسلام علیکم جی فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ ہم سے آپ نے گائیں لے گیا کیا لے لیا گائے لیا اور بچیاں نے حقیقہ کر دماغ سے اچھا جو عید پر نہیں میری بہن جایا تو وہ حقیقہ ہی کرے یہ دو بات کریے اب کرنا چاہیے وہ تو ساتھویں دن میری بہن کرنا چاہیے کیا کریں اب تو آپ کے سے غلطی ہوگی